بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مون لیڈ چینل کی جانسی تحفیظ حاضر ہوں دوستو آج ہم پھر چود عدوید صاحب کے ڈیرے کے اوپر آئے ہیں تو آج ہم ان کے کبوتروں کا جو اوپر والی چھت ہے اس کے اوپر آئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں پہلے ہم وہ نیچے ان کا جو کبوتر یا آپ نے نیچے ان میں رکھے ہوئے ہیں ادھر ہم لوگ ہوتے تھے آج ہم ان چھت کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو جہاں پہ جیدری صاحب کوئی سردیوں سے کبوتروں کو بچانے کے لیے کوئی چکا رہے ہیں اور کیا ان کو دانا پانے ڈالنا چاہیے اور سیفٹی تطبیر کیا ہے یہ انہوں نے کچھ لگا دیئے ہیں آگے یہ کوئی بوری وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اسلام علیکم چھو دیری صاحب کیا حال ہے والیکم اسلام میں آپ کیا حال ہے آپ کے لیے ٹھیک ٹھیک ہے جناب چھو دیری صاحب بڑی مربانی آپ کی ویڈیوز کو برپسند کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ قویسچن کر رہے ہیں کل بھی ایک قویسچن کیا تھا کہ انڈیا میں کوئی انجیکشن نہیں مل رہا تو اس کا متبادل کزن میرے ہیں ڈاکٹر میں ان سے آج مشورہ کروں گا اس کا جو ہے نا پراپر جو ہے نا کیونکہ آپ میچ کرتا ہو جس کے فائدہ بھی ہو اس کا وہ ان میں بتا دوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اچھا چلے صحیح ہے بہت شکریہ ہے تو عدری صاحب یہ سردیوں میں آپ کھورا کے لیے کیا کچھ آجی کال ڈال رہے ہیں آپ کیونکہ سردی بڑھ گئی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مہت سماجہ اور انہوں نے کبوتروں کے پٹائی کرنی ہے نیپس مند جنوری میں تو اب کبوتروں کو خراک اچھی دے رہیں گے تو ہم جو ہے نا سپیشل پراتھے بنوا رہے ہیں اس کے دیسیگی کے اچھا وہ کھلا رہے ہیں اچھا دیسیگی کے سپیشل پراتھے کھلا رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ سردی سے بچانے کے لیے اور کیا کرنا چاہی ہے جس طرح آپ نے یہ بوری لگائی ہوئی آگے یہ جو ہے نا آلو وغیرہ کی بوری ہیں در کریانا کی سٹورز میں مل جاتی ہیں یا آم بوری بغیرہ یہ آم پلاسٹر کی ہوتی ہیں وہ نہیں لگانی جائیں وہ بھی تھنڈی رہتی ہیں جی صحیح ہے دیسی زبان میں ہمیں سیبے کی بوری کہتے ہیں جی صحیح ہے یہ دکان سے مل جائیں گے وہ دربے ہو اس طرح سے دامپری ہیں اچھا اچھا آپ کبودرومی ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ صاحب الڈی کبودر ہیں میرے یہ سارے کبودر میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت کبودر جو ہیں یہ میرے ٹورنومنٹس والے کبودر ہیں تو پانی کے اندر کچھ وہ مکس عدویات ہیں فلیجر سینگو بین وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں میرے پاس یہ کیپڑی رہتی ہیں وہ پانی میں ڈالیں چاہیے وہ چودہ پندرہ دن کے بعد ایک دفعہ استعمال کروا دیا کریں آپ مستخالی پانی میں ڈال کے خالی پانی میں ڈال کے میں ابھی اس در سے بتا دیتا ہوں آپ پلیس وہ نام بتا دیں اچھی طریقے لیں آپ ویڈیوز لیں کبودروں کی موبائل میں میرے سارا میں نے جیٹا سارا رکھا ہوئے آپ نے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا کبودر میکسیم کتنے ٹائم لگاتا ہے جیٹ کے اندر میں وہ سیرپ ڈونڈوں نے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کبودرمو مگم اس ممارے پیش ہے یہ مرگ جو رکھا ہوا ہے آپ نے یہ میں دیکھ رہا تھا یہ مرگ جو رکھا ہوا ہے آپ نے یہ میں دیکھ رہا تھا یہ مرگ ہے تو دوسری چھت پہ بھی ایک اچھا چھا یہ ادھر بھی آجا وہ جالی ادھر وہ دربا آجا جی جی میں کلوز کیا میں نے تو کسی دن ٹائم لے ان سے مرگ کے بارے میں بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ پہنے جی انشاءاللہ ضرور کاسی شوقین ہیں وہ مرگوں کے مقابلے میں وہ لڑاتے ہیں تو سب سے پہرے آپ لیں گے فلیجر سیرپ موسیگار اور ان دنوں میں پینا ڈال کبوتروں کو تھوڑا ایک سیرپ لے لیں اگر سیرپ نہیں ملے تو گولی مل جائے گی اس لیے کہ کبوتروں کو تھوڑی بہت نہ اترتے ہیں یا پنجروں میں رہتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی سی چوٹ وغیرہ کوئی آجا دیا زخم وغیرہ ہو جاتا ہے زخم نہیں بھی ہوتا تو ان کے پروں میں دھرد وغیرہ تھوڑا ہم محسوس کرتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہم تین تین چار چار مہینے ہو گیا اسو کے بعد آپ نے ابھی تک ان کو نکالا نہیں ہے وہ نیچے والے وہ باید گھومتے رہتے ہیں ان کو ایک آفتے میں ایک آدھا دن نکال دیتے ہیں جی صحیح ہے لیکن یہ کبوتر کیونکہ مہن کبوتر ہیں تو اس لیے ان کو نہیں نکالتے ہیں صحیح ہے تو اس لیے پندرہ دن کے بعد موسیگار فلیجر پینا ڈال اور سینگو بین چاروں کو ایک ایک ڈکل لیں گے اور پرات میں مکس کرتے ہیں کھلے پانی میں صحیح ہے یہ دوئیوں کا نام ہے تو آپ پھر بتا دیں پینا ڈال موسیگار پینا ڈال گولی لے لیں تو زیادہ فٹ ہو جائے ایک ہی گولی لیں پیس کر دیں صحیح ہے بہت شکریہ جیدری صاحب تو انشاءاللہ آپ لیں ویڈیوز میں لیں تو یہ بتائیں کہ پر پٹائی کا کب پر پر کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں کوئی اگلے ہفتے میں وہ لازمی آئی دوستوں میں انتظار کر رہے ہیں چلیں وہ بھی کر دیں گے جو اڑنے والی آپ نے بات کی تھی کہ ہمارے کبوتر کنے اڑتے ہیں پاکی نے گھنٹے تقریباً ویسے تو نسخہ جات میڈیسن پر تو کبوتر کافی ٹائم اڑتا ہے لیکن کبوتر کا نقصان بڑا ہوتا ہے ڈیمیج ہوتے ہیں کبوتر واپسی بہت کم ہو کر دیتے ہیں اور جو واپس آئیں انہیں بقاعدہ سنبھال نہ کریں تو اور زیادہ کبوتر نقصان تو کبوتر کی میکسیمم اڑان کیا ہوتی ہے میکسیمم اڑان ہے کبوتروں کی تقریباً ایک سے لے کے تین بجے تک اور گیارہ مجھے تک بھی آتے ہیں گیارہ بارہ ایک توٹل گھنٹے بتائیں مثلا دس گھنٹے اٹھتا ہے پانچ ساتھ گھنٹے کبوتر آرام سے لگاتے ہیں کچھ پرندے ہیں جن کو بازیوں میں بھی میڈیسن نہیں دی جاتی ویسے ان کا اپنا ٹائم میں تین چار بجے تک ہوتا ہے ایسے کبوتر کو نہیں اڑانا یہ میں نے نیا کبوتر آج میں نے بریڈنگ والے پیورز اپنے کھولے ہوئے ہیں تو یہ میرا کالا کبوتر ہے کافی دفعہ تین چار دفعہ میرے پاس ٹورنمنٹس میں اڑ چکا ہے صحیح ہے کلوک پسید نہیں ابھی اس کی حاصل اوپر والے پنجرے کی نہیں بودھ رہی اسے میں نے نیچے اتار دیا پچھلے سال اس کو زخمی کر گیا تھا باز کسمت اچھی تھی بچارے بھی بچ گیا تھا اس لئے تھوڑا فٹنس میں آیا تو میں نے سوچا باز اسے بچانے کے لئے کیا تدابیر کرتے ہیں آپ مطلب ریڈی میڈ سپریم ملتی ہیں اچھا وہ امپورٹڈ ہیں وہ میرے قزن ہیں سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں وہ مجھے ہر سال بیجتے ہیں اچھا تو وہ لگا کے اڑنا چاہیے لگا کے اڑنا چاہیے پاکستان میں بھی پیپر مل رہا ہے کلی والا پیپر وہ بھی میں دکھا دوں گا دو پہلی تین کلییں چھوڑ کے تیسری کلی پہ لگانی ہیں بڑی دم میں بھی ایک لگا دیں بہری باز اوپر سے پڑتے ہیں چھوڑے چھوڑے اچھا چھوڑے 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 اچھوڑے چھوڑے کریں گے نا تو وہ آپ کو ضرور بلائیں گے سارے دوست ہم مل کے کرتے ہیں ٹھیک ہے سار آپ کو بھی ادھر شامل کریں گے بہت شکریہ جی صاحب تو کوئی پیغام دینا چاہے مون لائٹ چینل والوں کے لیے بہت اچھا جی فنکشن ہے پیار مبت سے کبوتر بازی کریں اچھا شغل مشغلہ ہے تو سب دوست جو مل کے اپس میں پیار و اطاعت سے دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سار تو دوستو آپ ہی مون لائٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم کبوتر بازی اور مورک بازی کے بارے میں ہر قسم کی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی